سابق وزیراعظم عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی پر حکومت اپوزیشن میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں جسٹس وائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا غلطی تھی عمران خان کا کہنا تھا کہ روس کے دورہ فوج میں فوج آن بورڈ تھی آئندہ الیکشن میں ٹکٹس خود دوں گا مزید تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندے عویس کیانی سے عویس بتائی گا مزید کیا کہا گیا عمران خان کی جانب سے وہ کہہ رہے تھے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس ہم لا رہے ہیں دورہ روس جو ہے فوج اس میں جو ہے وہ آن بورڈ تھی آئندہ الیکشن میں ٹکٹس خود دوں گا کسی الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہیں دوں گا انتخاب ہو کر رہیں گے شہباز شریف نے ابھی چاسی انجینی شروع کر دی ہے پی ٹی آئی نے کوئی فورن فانڈنگ نہیں لی اسٹیبلشمنٹ تین تجویز لے کر آئی الیکشن والی تجویز سے اتفاق کیا میں صفحہ اور تحریکی آدم اعتماد تجویز کیسے مان سکتا تھا عمران خان نے کہا کہ روس جانے سے پہلے جنرل باجوہ کو فون کیا جنرل باجوہ نے کہا ہمیں روس جانا چاہیے ساڑھے تین سال بعد ان کو توشہ خانہ ملا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے توشہ خانہ سے چیزیں پچاس فیصد قیمت ادا کر کے خرید دیں ہم نے توشہ خانہ کی چیزوں کی قیمت پندرہ سے بڑھا کر پچاس فیصد تکی عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے خلاف کرپشن یا کوئی سکینڈل نہیں آیا کوئی تھیل کی ہے تو بتائیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا عمران خان کا یہ انکشاف آیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی پر حکومت اپوزیشن میں ڈیٹ لاغ پیدا ہو گیا تھا جسیس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا غلطی تھی من خانہ نے تسلیم کیا ہمیں غیر ضروری طور پر عدالتیں عدالتی محاضرائی نہیں کرنی چاہیے قوم نے اس سازے کو تسلیم کر لیا تو ملک کے ساتھ برا ہوگا انڈیا امریکہ نے ڈو مور کی بات کی تو کوئی نہیں بولا جس طرح عوام ہمارے ساتھ نکلی ہے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے پوچھ کو نقصان پہنچے روس سے ہتھیار تیل گندم یایس کی بات کی روس گندم تیل تیس تیس سے سست دینے کو تیار تھا آزاد خاضیہ پالیسی ہوتی تو یہ نہ ہوتا اس کے ساتھ عمران خان نے جو ہے بات کی ہے کہ میرے خلاف مومبر سے سازے شروع ہوئی جنری میں تحریک اعدام اعتماد لانے کا پلان ہوا امریکی سپارت خانے نے ہمارا ہمارے ناراض امینے سے ملاقاتیں کی امریکی دھمکی آنے کے بعد اتحادی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے عمران خان نے میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کئی کہا کہ میڈیا پر بطرین پرکیاں لگ گئی ہیں یہ سازش کامیاب ہوگی تو کوئی وزرعظم امریکی دھمکی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکا ہے ہمیں کہا گیا روس نہ جائیں دوسری جانب ان کا اتحادی انڈیا تیل خرید رہا تھا ہمیں کہا گیا روس کے خلاف یون میں بوٹ دیں بہت شکریہ ویس کے آنے آپ کا آپ ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہے تھے